بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب کاریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں آپ جاہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں رمضان سپیشل یہ منی سموسے گائز یہ بہت زبردست بنتے ہیں آپ لوگ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس دن کے لیے یہ خراب نہیں ہوتے ہیں تو چلیے گائز ٹائم زائے کیے بغیر ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں جو سامان چاہیے ہمیں نوٹ کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے 2 ٹی سپون گھی اور 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرہ نمک 1 ٹی سپون میدہ دو کپ تو ان سب چیزوں کو ہمیں اچھے سے ملانا ہے کیونکہ ہم نے جو گھی ڈالا ہے اس کو بہت اچھے سے ہمیں میدہ میں بلکل ملا دینا ہے تاکہ جب ہم مٹھی ملیں تو یہ جڑ جائے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہاں جوڑنا ہے اب میں تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کر اس کی ڈو بنا لوں گی نہ ڈو ہمیں سک بنانی ہے اور نہ ہی نرم ہمیں ڈو ایسی بنانی ہے کہ ہم آرام سے اس کو بیل سکیں یہ دیکھیں میں نے جو ہے ڈو تیار کر لی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ سکتے ہیں اور نہ یہ نرم ہیں اب ہم جو ہے علو میں نے اوبالے ہوئے تھے پہلے سے تین علو ہیں یہ اور ان کو میں نے جو ہے میش کر لیا ہے پودینہ تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا ہاری میچ چاردد نمک ون ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون کٹیو میچ ون ٹی سپون تو گائز ان سب چیزوں کو ہم جو ہے آلووں میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں آلو میں جو ہے ان کو سب چیزوں کو ڈال لی ہوں اور اسپیٹ جو ہے میں نے تھوڑی سی بڑا دی تھی تاکہ ویڈیو جو ہے لمبی نہ ہو جائے اور اب میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے سے ملا لوں گی آپ لوگ جو ہے نمک اور ملچے اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں سابود دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گائز ہماری دو تیار ہو گئی ہے اور ہماری فیلنگ بھی تیار ہو گئی ہے اب جو ہے ہم اپنی دو کے دو حصے کر لیں گے دو حصے کرنے کے بعد ہم اس کا ایک بڑا سا ایک پیڑا سپیڈ بڑا کر آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تاکہ جو ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے یہ دیکھیں گائز میں نے کتنی بڑی اور بارک سی ایک روٹی بنا لی ہے اور آپ لوگ بھی اسی طرح کریں گے تاکہ جلدی سے یہ بن جائے یہ دیکھیں آپ لوگ اب میں نے لیے ایک پلیٹ آپ کوئی بھی برطن اور کسی بھی سائز کا لے سکتے ہیں میں آپ کی آسانی کے لیے دکھا رہی ہوں تاکہ جو ہے ایک سائز کے بنے یہ دیکھیں اب میں نے ان سے ایک نشان لے لیا ہے بس ہمیں ایک نشان لینا ہے کہ یہ ایک سائز کے بن جائے اب میں نے چھوڑی کی مدد سے اس نشان پر کٹ کر لیا ہے تاکہ یہ آرام سے نکل سکیں نکل تو گائز ویسے بھی جاتے لیکن تھوڑے بہت پلیٹ تھی یہ کیونکہ اس کی کناری نہیں بنی ہوئی تھی تو تھوڑے بہت وہ نہیں کٹے تھے تو میں نے اس لیے چھوڑی سے چار طرف سے اس کو ایک دفعہ کٹ کر لیا ہے اب یہ دیکھیں میں ان کو رکھ رہی ہوں میدہ ڈس کر کر ان کے اوپر تاکہ یہ چھکے نہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان پر میں نے تھوڑا سا میدہ لگایا ہے اور میں اب ان کو دوبارہ سے تھوڑا سا بیل کر اور بیچ میں سے دو حصے کر دیں گے یہ دیکھیں گائز اب یہ دو ساموسوں کی پٹی جو ہے تیار ہو گئی ہے ان پر بھی ہم تھوڑا سا میدہ لگائیں گے اور ایک کے اوپر ایک اس کو رکھتے جائیں گے اب دوسری بھی ہم اس طرح ہی تھوڑی سی بیلیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی اور پتلی ہو جائے اور تھوڑی سی بڑی بھی ہو جائے گی اب اس کو بھی ہم بیچ میں سے کٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اسی طرح ہمیں اپنی ساری پٹیاں تیار کرنی ہے اور جو میں نے دو کپ میدہ لیا تھا اس سے کافی سارے ساموسے بن گئے تھے بلکہ جو ہے میں نے پریز کر رہے تھے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح فریز کر کے رکھے ہیں ان کو رمضان کے لئے میں اس طرح ان کو کٹ کر کر اور ایک کے پر ایک رکھتی جا رہی ہوں تو جب تک ہماری پٹیاں تیار ہو رہی ہیں آپ لوگ میری چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروقت دیکھنے کو ملے یہ دیکھیں گے ہماری ساموسے کے پٹیاں تیار ہو گئی ہیں اب میں دوبارہ سے ایک بڑی سی روٹی بیل چکی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں اس کو بھی سیدھا کٹ کر لوں گی ساری پٹیاں میں نے بنا لی ہیں اب ہم نے ساموسے کے فیلنگ لی ہے ایک چمچا میں نے میدہ لیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی لئی بنا لی ہے اب میں آپ کو اس کو ساموسے کو بنا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک کون کی شکل میں بنا لیا ہے اس کو تھوڑا سا لئی لگا کر چپکا دیا ہے اب میں نے جو ہے اس کو پانی سے بھی آپ چپکا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ بنائی ہے اس سے صحیح سے چپک جاتا ہے میں نے آلو کی فیلنگ ڈال دی ہے اب اس کو بھی ہم نیچے سے بھی سیل کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا منی ساموسہ تیار ہے اور کتنا زبردست لگ رہا ہے اب میں آپ کو دوبارہ سے ایک اور بنا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں ایک کون کی شکل میں اس کو بنا رہی ہوں اور اس کو بنانے کے بعد اب ہم اس کو چپکا دیں گے آپ لوگ اس کو پانی سے بھی چپکا سکتے ہیں یہ چپک جاتا ہے پانی سے بھی میں نے کونٹر پر رکھ کر اور اس کی کنوک کو دبا دیا تھا میں نے اس کو بھی چپکا لیا ہے اور ہاتھ میں لے کے ہم میں اس میں بھی آلو کی فیلنگ بھر دوں گی اور اس کو بھی ہم اس سے چپکا دیں گے اور یہ بہت زبردست بنیتے گائز آپ لوگ اس کو پرائی کر دیئے گا رمضان میں یہ دیکھیں گائز اس کو ہم کونٹر پر رکھ دیں گے تاکہ تھوڑی سی ہوا لگ جائے تو یہ سیٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں دوبارہ سے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور یہ میں نے جو ہے بہت سارے بنائے تھے اور پریزر کر رہے تھے اب میں آپ کو فریز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور ان کو محفوظ کرنے کا بھی طریقہ بھی بتاؤں گی اسی ویڈیو میں تو آپ لوگ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گا یہ دیکھیں گائز میں نے سارے بنا کر رکھ لیا ہے ٹرے میں اور میدہ درس کر دیا تھا میں نے ٹرے کے اندر اور یہ میری پٹیاں بچ گئی تھیں تو اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے میں نے توا لیا ہے اس کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے میں سارے پٹیاں جو ہے گائز میں ہلکی ہلکی سی دونوں سائٹ سے سیکھ لوں گی اور یہ پٹیاں جو ہے ہم جب چاٹ وغیرہ بناتے ہیں تو آئل میں فرائی کر لیں گے تو اس سے جو ہے چاٹ والی جو پاپڑی ہوتی ہے گائز وہ تیار ہو جاتی ہے اس سے سموز سے بھی بنا سکتے ہیں آپ بن جائیں گے تو گائز یہ دیکھیں میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں میں نے چھوٹی سی ایک میدے کی گولیز میں ڈالی تھی یعنی کہ آئل بہت تیز گرم نہیں ہے ہلکا سا گرم کرنا ہے ہمیں آئل کو زیادہ تیز آئل میں ہم ڈال دیں گے تو یہ صحیح نہیں فرائی ہوں گے نرم ہو جائیں گے اور فلیم کو بھی ہمیں لو رکھنا ہے تاکہ یہ کرسپی ہو جائیں اچھے سے یہ دیکھیں گائز کتنے دب 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 فرائی ہو گئے ہیں اور ہم میں دوسرے بھی ڈال کر فرائی کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے والے نکال کے رکھ لیے تھے تو گائز یہ بھی فرائی ہو گئے ہیں ان کو بھی ہلکی بلکل لو فلیم پر ہی میں نے ان کو فرائی کرنا تھا اور آئل کا ٹمپریچر بھی بہت ڈاؤن ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست فرائی ہو گئے ہیں اور ان کا کلر بھی دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے تو گائز اب میں ان کو بھی نکال لیتی ہوں اور میں آپ لوگ دکھاتی ہوں اپنے منی سموسے کا فائنل لوگ تو گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور ان کا کلر کتنا زبردست ہے اور یہ بہت ہی کرسپی بنے تھے جیسے کہ گائز ہم افتار میں بہت سے چیزیں بناتے ہیں تو یہ سائز جو ہے سموسے کا بلکل صحیح رہتا ہے تو گائز سب سے لاسٹ میں آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو تبانا نام بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو باروک دیکھنے کو ملے اور گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو میری ریسپی کیسی لگتی ہے یہ دیکھیں گائز یہ میں نے فریزر میں رکھ دی تھی ٹری اور یہ جم گئے ہیں بلکل اب میں ان کو ٹری سے آرام سے الگ کر لوں گی ویسے تو یہ الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے میدہ ڈس کر رہا تھا ٹری کے اوپر اور گائز اب جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سیف کرنے ہیں آپ کو آپ کسی بھی طرح کا کور والا جو ہے کنٹینر لے سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ اس کو لگا دیں اور یہ فریزر میں ہے اب یہ جو ہے خراب نہیں ہوں گے آپ کسی بھی طرح اس کو رکھ کر اور کور لگا کر اور رکھ سکتے ہیں گائز اس کو جو ہے پندرہ سے بیس دن کے لیے سیف کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں تو گائز چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ایک زبردست سیرے سے پھلے کے آوں گی آپ کے لیے اللہ حافظ